مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بات یہ ہے جب بات انصاف کی ہوتی ہے تو انصاف کی بات دور تک جانی چاہیے اس لئے آپ کے سامنے مخاطبوں میں ہوا ہوا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ہے کھڑکی مسجد یہ مسجد کے آگے کا انہوں نے یہاں سے پینٹ ہٹا دیا ہے کھڑکی مسجد ایک کیندریے سندرکشت اسمارک ہے جس کا پرکشن سندرکشن بھارتیہ پراتت سندرکشن دوارہ کیا جاتا ہے ورطمان نیتی کے انوصار اس کیندریے سندرکشت اسمارک میں پراتنا کرنے اتفا اس کا دھارمی کو پیوک کرنے کے انومتی نہیں ہے اب آپ یہ دیکھیں اس کا نام ہے کھڑکی مسجد جو کی جو کی محمد بن تغلق نے بنوائی تھی یہاں پر جہاں ہم نے آج سروے کیا یہ ساکیت کوڑ کے بلکل سامنے ہے ساکیت کوڑ سے مشکل سے یہ پچاس یا ساٹھ قدم کی دوری پر ہے اور یہاں پر ساکیت کوڑ کے آس پاس کوئی مسجد بھی نہیں ہے جس میں کی نماز پڑھ سکیں بڑے کمال کی بات ہے کہ جس دیش کو آزاد کروایا ہم لوگوں نے اور ہمارے ہندو بھائیوں نے باقی مذہب کے لوگوں نے مل کر کے ایک ساجی اپنی سنسکرتی کو بچانے کے لیے ساتھ میں رہنے کا فیصلہ کیا اس ملک میں ہمارے اپنے ہی ملک میں ہمارے قانون کے دورا ہمیں نماز پڑھنے سے اس میں روک دیا گیا ہے میں آپ کو اس مسجد کو دکھاتا ہوں دیکھیں کتنی یہ مسجد محمد بن تغلق نے بنوائی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے یہاں سے ہٹا دیا مسجد کا نام اس میں سے یہ پوری مسجد ہے بہت شاندار یہ مسجد ہے اور اگر یہاں پر نماز پڑھی جائے تو میری سونج میں نہیں آرہا کہ اس میں اس راشتہ اسمارک میں جسے کہتے ہیں راشتہ اسمارک ہے کیا فرق پڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ پورے اس مسجد کے یہ تمام اس کی دریں ہیں اس مسجد میں جیسے نماز ہونی چاہیے اگر یہاں نماز ہوتی ہے اس مسجد کے اندر تو اب آپ یہ دیکھیں کہ پوری مسجد یہ خالی پڑی ہوئی ہے گندگیوں کے ڈھیل لگا ہوا ہے کتنی شاندار یہ مسجد ہے جہاں پر کئی ہزار لوگ میرے خالے بیس پچی ہزار لوگ ایک ساتھ نماز پڑ سکتے ہیں یہ مسجد کیا ہمارا فرض نہیں ہے اس مسجد کو آزاد کروانے کے لیے اس مسجد میں نماز پڑھی جائے اس مسجد میں اللہ کے نارے فرسے گونجیں دیکھیں بڑی صاف سی بات ہے اللہ یعیشور اس طاقت کے نام ہے جس نے پوری دنیا بنائی پوری کائنیت بنائی یہ دوستو مجھے یہاں آنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن بات یہ ہے جب بات انصاف کی ہوتی ہے تو انصاف کی بات دور تک جانی چاہیے اس لیے آپ کے سامنے مخاطبوں میں ہوا ہوں ساکیت کورٹ کے بلکل پاس میں ہے اور ساکیت کورٹ میں ہمارے جو وکیل ہیں جو ہمارے ایڈوکیٹس بھائی ہیں وہ نماز پڑھنے کی بہت دکت ہوتی ہے اگر ہم اس مسجد میں آکے نماز پڑھیں گے تو اس کی جو بھی پراتت و مہتو ہے وہ کیسے ختم ہو جائے گا دلی میں بہت سارے پراتت و مہتو کی امارتیں ہیں مسجد ہیں جہاں پر کی نماز پڑھنی شروع ہو گئی ہے ہم اس میں بھی آپ کو یقین دلا رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلدی ہی قانونی کارروائی کریں گے اس قانونی کارروائی کے تحت یہاں پہ انشاءاللہ نماز پڑھوانے کے ہم آرڈرس ہونربل ہائی کورٹ سے لیں گے ہونربل سپنکورٹ سے لیں گے لیکن ساتھ ساتھ چونکہ پبلک اپنین ایک چیز ہوتی ہے جو کی کام کرتی ہے اس پبلک اپنین کے لیے میں آپ نے وہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ ایسا ظلم و ستم کیوں ہیں یہ اب ذمہ داری آپ کی ہے اس بات کو آگے اٹھانے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے اس کو اٹھائیے زیادہ زیادہ لوگوں کو پہنچائیے اور یقین دکھئے کہ ہم اس چیز کو بھی انشاءاللہ اس کے انجام تک پہنچائیں گے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی